بسم اللہ الرحمن الرحیم گئی کہ نہیں مل گئی اور میرا نام لیا جا رہا ہے اور پھر میں نے جیو آن کیا تو وہ کلپ میں نے دیکھا اور پھر میں نے جیو کے نمائندے ہیں ہمارے شرک پل شریف سے جو بڑا سینئر ان کے نمائندے ہیں آزم ملک صاحب ان سے پوچھا کہ کیا یہ آواز شیخ رشید کی ہی ہے انہوں نے تصدیق کی کہ آواز شیخ رشید کی ہے میں نے کہا اگر یہ آواز شیخ رشید کی ہے تو یہ پری پلینڈ کلپ ہے اور یہ کسی کے کہنے پر شیخ رشید نے کیا ہے اور میں اگر یہ آواز شیخ رشید کی ہے تو پھر میں یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب جیسے میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے بتا دیا کہ علیم خان آپ کے ساتھ نہیں ہے دو نمبر آدمی ہے آپ کے لیے اسی طریقے سے آج میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے کہتا ہوں شیخ رشید آپ کے لیے دو نمبر آدمی ہے اور آپ کا دشمن ہے اور یہ کسی کے کہنے کے اوپر یہ کیا ہے جس امج خراب کرنے کے لیے شیخ رشید کا نہ میرے سے تعلق ہے نہ ملاقات ہے نہ جان پہچان ہے صرف میری اس سے یہ جان پہچان ہے کہ ایک دفعہ میں ان کے دفتر گیا تھا جب یہ وزیر تھے اور یہ جب کوریڈور جب کھلا تھا سکھوں کے لیے تو میں نے کہا جی اوزر پرلی طرف ہمارے بزرگ ہیں مکان شریف تو وہ بھی چونکہ بارڈر کے بلکو قریب ہے تو وہ کوریڈور بھی کھول دیں اس کے علاوہ میری شیخ رشید سے نہ کتلک نہ واسطہ نہ جان پہچان تصویریں اس نے میری دیکھی ہوئی ہے میں نے اس کی دیکھی ہوئی ہے میری ایک ملاقات ہے اس کے علاوہ تعلق ہی نہیں ہے وہ بندہ کیسی بات کر رہا ہے میرے کتلک اور جب وہ بات کر رہا ہے اور مجھے بتا کہ جھوٹ گور رہا ہے تو اس کا مطلب کہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب دو نمبر آدمی ہیں اور عمران خان کا دشمن ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اپنی ایک شورت کے لیے